بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مذر طارد روالپنڈیز نامات کے رلیٹڈ میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی اچھے آوزنگ پر ایجیکٹ ہیں ان کی ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینلل پر اپلوڈ کرتا ہوں اور خاص طور پر میرا ایک الگ طریقہ یہ غلط ہے کہ میں کوئی بھی نیا آوزنگ پر ایجیکٹ ہوں جس کو دو تین سال نہ ہوں دو تین سال پرانا یعنی کہ نہ ہو تو اس پر میں کام نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیا آوزنگ پر ایجیکٹ جب لانچ ہوتا ہے ہاں ایک بات ضرور ہے دیکھیں چودری مجید صاحب کا یہ نیا فیصل فیس ٹو کے نام سے پر ایجیکٹ آیا تو ہم نے اس کا الحمدللہ بہت زیادہ کام کی ہے اس کے علاوہ ملٹی فیس ٹو آیا ہے تو الحمدللہ بہت زیادہ کام کی ہے لیکن کوئی بھی نیا ڈیویلپر کوئی بھی نیا آنر سوسیٹی لانچ کرتا ہے تو چاہے جتنی بھی بھی یقین دہنی کروائیں ہم اس کا کام نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اب آپ بندے کو پرخ نہیں سکتے آپ بندے کو پڑھ نہیں سکتے آپ جو مرضی یہ کر لیں تقریباً آپ کو سو فیصد بات نہیں کرتا لیکن کچھ ساتھ تک آپ بندے کو نہیں سمجھ سکتے تو باتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور اندر کچھ اور چال رہا ہوتا ہے اس لیے میں کوئی بھی پروجیکٹ جو جس کو دو سال تین سال چل چکا ہوئی اس کے بعد میں اس میں انویسمنٹ کرتا ہوں یا کرواتا ہوں یا فورس اپنے دوستوں کو کرتا ہوں اور الحمدللہ ہمیں مارکیٹ میں کافی سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے ہمارا اپنا ایک رپیہ ضائع نہیں ہوا اپنے سے منز کے ہمارا پیسہ وہی ہوتا ہے جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے ہمارے دوست اب آپ کا ہمارے رشتہ داروں کا ہمارے دوستوں کا تو وہ ہمارا ہی بیسکلی پیسہ ہوتا ہے تو ہمارا الحمدللہ آج تک ایک رپیہ کا نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی الحمدللہ کوئی شکایت کسی دوست نے کی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں ہر اپنے موزز کلائنٹ کا پیسہ اپنا پیسہ سمجھتا ہوں اور میں اس چیز پر فکس کرتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا دوست اب آپ ہمارا کلائنٹ جو ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کرتا ہے تو وہ ہم پر ذمہ داری ہے ہم پر لہگو ہے کہ اس کو اگر وہ انسٹالمنٹ پر بکنگ کرواتا ہے تو اس کو چار سال سروسز دی جائے اس کے علاوہ کوئی اور آن گرانڈ چیز پر چیز کرے تو اس کو ٹرانسر کروانے تک اس کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں سروسز دیتے ہیں یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے سروسز دینا کہنے کیا تک تو بالکل ایک بندہ ایک منٹ میں کیا سکتا ہے ایک سروسز دینا لیکن سروسز دینے میں بڑے مسائل ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم دیتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ دیتے رہیں گے راول پنیسلامباد کے اندر جتنی بھی اچھے ہوجنگ پراجیکٹ ہیں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں زیادہ تار میں نئے ہوجنگ پراجیکٹ کی سائیڈ پر جا کر ویڈیو بناتا ہوں اس سے میرے وہ دوست آباد جو بہرون ملک ہیں اوورسیس پاکستانی ہیں یا راول پنیسلامباد کے علاوہ آپ کسی اور شہر سے ہیں تو آپ کو تقریباً سائیڈ کا وزٹ کروانے سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ میں بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ انویسمنٹ کریں تو چوار پانچ اچھے پروپرٹی ایڈوائزر کے ساتھ مشورہ کیے کریں اس کے بعد آپ اپنے دماغ سے اپنی فیملی سے تھوڑا سا مشورہ کیے کریں اس کے بعد آپ پیسہ لگایا کریں چونکہ سوچ سمجھ کر پیسہ لگانا اس سرمایہ کری کرنا ہی آپ کا فیوچر اچھا بناتا ہے آپ کا اچھا مستقبل بنتا ہے آپ کے بچوں کے لیے وہ گھر کے لیے یا مکان کے لیے آپ کوئی بھی پروٹ پرچیز کرتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بار بار اس پر سرچ کیا کریں بار بار اسے وزٹ کیا کریں بار بار اس کو ریڈ کیا کریں بے شک ہمارے ساتھ اس سرمایہ کری نہ کریں لیکن ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب لازمی کریں اور اس کو واج لازمی کیا کریں بات کر رہا تھا آج میں فیصل مرگلہ سٹی کی فیصل مرگلہ سٹی چونکہ چودری مجید صاحب کا ہوسنگ پراجیکٹ ہے زیڈ او انٹرنیشنل کا یہ ایک قصہ ہے اس کی سب سے آڈیل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بیس سترہ اور فیصل مرگلہ سٹی کی درمیان سے ایک چھوٹی سی روڈ گزر رہی ہے بیس سترہ کی دوسری طرف پاڑی والی سائٹ پر فیصل مرگلہ سٹی ہے جس کا ایک ہی بلاک ہے اور الحمدللہ ہم نے اس کا بڑا کام کی ہے بہت اچھا کام کی ہے مجھے اس کی ایک ایک پلات کہی ہے کہ ایک نمبر یاد ہے چونکہ میں نے پراپر اس پر بہت زیادہ کام کی ہے اور آج بھی ایک ایک پلات مجھے یاد ہے کہ کس پلات کا کتنا ریٹ ہے اور کافی دوست اب آپ جنہوں نے ہمارے ساتھ انویسمنٹ کی وہ بھی جانتے ہیں بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے اچھا کام کی ہے اے بلاک میں سب سے بڑی باز یہ ہے کہ زون ٹو میں اگر جائیں آپ ٹیکسلا ووک اینڈ سے لے کر آپ جائیں جی ٹول پلازے پر جائیں یونیورسٹی ٹون یا ٹاپ سٹی ممتاز سٹی یا آگے چلے جائیں اس پورے زون ٹو میں جو مناسب پراجیکٹ ہیں جو کم بجٹ میں چھوٹے سرمایہ دار یا دنخواہ دار ہمارے دوست اب آپ ان کے لیے میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں ان کے لیے اپشن نکال کر لاؤں تو ان میں تین اپشن آتے ہیں سب سے پہلا اپشن ہے یونیورسٹی ٹون اس کے بعد پی سی ایچ ایس ہے اور تیسرا جو اپشن ہے وہ ہے فیصل مرگلہ سٹی تو فیصل مرگلہ سٹی کی ڈیویلمنٹ اگر آپ کمپیریزن کریں ان دونوں سے تو بہت حال ہے اس کی وجہ ہے ایک چودری مجیز صاحب کے جتنے بھی یوزنگ پراجیکٹ ہیں ان کی آپ دیکھ لیں ڈیویلمنٹ بڑی خوبصورت ہوتی ہے وہ ڈیلیور ٹائم پر کرتے ہیں پارک اچھے بناتے ہیں مساجہ اچھی بناتے ہیں ڈبل روڈ اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیویلمنٹ میں چیزیں آتی ہیں وہ ٹائنلی ان کو ڈیلیور بھی کرتے ہیں اپنی کمیٹمنٹ پوری کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اچھا ٹائم ہے کہ آپ مین اسلامباد سے دس میٹ کی ڈائی پر پینتیس سے چالیس لاکھ کا پانچ مرلے کا پلات آپ کو فیصل مرگلا سٹی میں مل جاتا ہے کافی گھروں کی تعداد بڑھتی جاری اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ بڑے مناسب ہے پہڑی کا ایک خوبصورت منظر ہے وہاں مرگلا ہلز ہے اس کے ساتھ دوسری سائیڈ پر جو ہے وہ بی سترہ ہے تو بی سترہ کے ریڈ میں آپ ڈیویلمنٹ بھی وہی ہے جگہ بھی وہی ہے اور لینڈ بھی سالڈ ہے تو بی سترہ کے ریڈ میں آپ فیصل مرگلا سٹی کو ایک بار لازمی وزٹ کریں مجھے لگتا ہے میں بار بار اس بات پر اس لیے فوکس کرتا ہوں یا بار بار آپ کو اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار آپ فیصل مرگلا سٹی کا اگر آپ نے وزٹ نہیں کیا تو لازمی وزٹ کریں اس کی بیک پر موٹر پر فرنٹ پر جیٹی روڈ ہے مین اسلامباد سے ڈی ٹویلف سے لے کر تقریباً دس میٹ کی ڈائیو ہے آپ بے شک ٹائم نوٹ کریں اور گاڑی کو ڈائیو کریں تو اس میں پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ چودہ مرلہ ایک کنال اس کے علاوہ آپ کسی بھی کمرشل کے لیے اگر آپ کمرشل میں انٹریسٹڈ ہوں اس کے علاوہ شاپس اپارٹمنٹس میں جانا چاہے یہ کسی بھی قسم کی سیل یا پرچیز کے حوالے سے آپ انفرمیشن لینا چاہے ویڈیو کے ساتھ ہمارا نمبر چل رہا ہوتا ہے اس نمبر پر واتس اپ ہے بڑے مناسب ریٹ پر آپ کو اچھے پلانٹ مل جائیں گے جس پر آپ فوراں سے گھر شروع کر سکتے ہیں ایک بات کلیر کر دوں کہ یہاں پر انسٹالمنٹ پر کوئی اپشن موجود نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک اچھا ٹائم ہے کہ مین اسلامباد سے دس میٹ کی ڈائی پر آپ فیصل مرگلہ سٹی کا ایک بار لازمی سائٹ وزٹ کریں ہمارا آفیس بھی ایک ادھر ہی ہے سائٹ پر بیس سترہ میں اور اگر آپ مین اسلامباد سے آئیں تو ایف ٹین مرکز میں ہمارا ہیڈ آفیس ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیصل مرگلہ سٹی یا فیصل گروپ کے جتنے بھی اچھے ہاؤزنگ پراجیکٹ جتنے بھی ہیں ان میں آپ انیسمنٹ کرنا چاہیں کوئی سیل یا پرچیز کے حالے سے یا کسی بھی قسم کی انفرمیشن لینا چاہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ